آپ ایک اچھے انسان بننا چاہتے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ آپ کی سرگرمیاں بہت سارے دائروں میں ہیں آپ صرف ایک پروفیشنل نہیں ہیں آپ صرف ایک بزنس مین نہیں ہیں آپ تو تعلقات بھی نہیں بھا رہے ہیں آپ کہیں باپ ہیں کہیں بیٹے ہیں کہیں شوہر ہیں کہیں بھائی ہیں کہیں دوست ہیں پور اثر شخصیت بنانے کے لیے کامیاب شخصیت بنانے کے لیے آپ کو ان چیزوں کی طرف بھی دھیان دینا ہوگا اور بات صرف تعلقات یا معاملات کی نہیں رہ جاتی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی تو ایک تعلق ہے اس کے لیے بھی رہنمائی درکار ہے عبادت کا بھی تو کوئی ڈھنگ ہوگا اس کے لیے بھی رہنمائی چاہیے اور پھر سب سے بڑھ کر مقصد حیات بحیثیت مسلمان یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہر انسان اللہ تعالیٰ ہے ہر انسان کو ایک مقصود مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجتا ہے تو وہ مقصد حیات کی تفہیم ہمیں کہاں سے حاصل ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے بہت واضح لفظوں میں فرما دیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ کو اپنانے سے وہ چیز مل سکتی ہے یہاں ہماری بات تقریباً اختتام کو پہنچتی ہے ہم نے جیسا بتایا شروع میں کہ جب ہم اس پروگرام کے لیے تیاری کر رہے تھے تو ہم نے کہا کہ ہم تھوڑا سا جائزہ لیں کہ عصوہ حسنہ کو کیوں اپنایا جائے ہم نے ایک چھوٹی سی ہینڈ بک بھی تیار کی مقصد اس کا صرف یہی تھا کہ جب آپ لوگ یہاں سے جائیں اس پروگرام سے جائیں تو آپ کے ساتھ ایک ایسی دستاویز بھی چلی جائے جو سال بھر آپ کو یہ یاد دلاتی رہے کہ آپ نے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے جشن میں شرکت کی تھی وہاں کوئی بات سنی تھی اور ہمیں یہ بات پتہ لگی تھی کہ ہمارے لیے بہترین رول موڈل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ہم نے جب یہ ہینڈ بک بنائی بسکلی وہ ایک کافی ہینڈی سی چیز ہے آپ لوگ اپنے ساتھ لے کے جائیے گا ڈائری کی طرح ہے بہت ہینڈی سی ہے اس کو آپ اپنے ڈیسٹ آب میں بھی رکھ سکتے ہیں آپ اس کو اپنے گاڑی میں بھی رکھ سکتے ہیں اپنے سرحانے بھی رکھ سکتے ہیں ہم نے اس ڈائری کو انہی چار دائروں کے تحت ڈیزائن کیا اس کے چار چپٹرز ہیں پہلا چپٹر جو ہے وہ تعلقات کا ہے دوسرا چپٹر جو ہے وہ معاملات کا ہے تیسرا چپٹر جو ہے عبادات کا ہے چوتھا چپٹر مقصد آیات کا ہے تمام چپٹرز میں تقریبا چوبیس چوبیس لیسن ہیں مثلا تعلقات میں آپ کو یہ پتا لگے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلقات کے اگر ہم بات کریں تو تعلقات کیا ہیں والدین ہیں آپ کہیں کہیں آپ اولاد ہیں کہیں آپ شہر ہیں کہیں آپ بیوی ہیں کہیں آپ دوست ہیں کہیں آپ پڑوسی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مکمل نمونہ عمل ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ رہنمائی بھی فرام کرتے ہیں کہ آپ کو کیسے پڑوسی بننا ہے آپ کو کیسا دوست بننا ہے آپ کو کیسا باپ بننا ہے آپ کو کیسا شوہر بننا ہے آپ کو کیسی بیوی بننا ہے کیسی ماں بننا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہر ہر طرح سے رہنمائی فرام کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ہر پیچ پر ایک لیسن ملے گا اس میں کسی ایک تعلق کے حوالے سے ایک حدیث ہے اس سے ریلیڈ ایک آیت ہے اور استاد محترم شیخ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی کی بتائی ہوئی تفہیم بھی ہم نے اس میں شامل کر دی ہے تو اس سے آپ لوگوں کو بات سمجھنے میں آسانی رہے گی